اسلام علیکم فرینڈزی ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بلیڈز این نائف تو یہ ہمارے پاس ایٹ انچ کی نائف ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں تھکنے سے اس کی تقبیر کے لیے بہت اچھی ہے یہ نائف اور گوش وغیر بنانے کے لیے بہت ہی لائٹ ویٹ نائف ہے اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو مل جائے گی زیرو تین سو نو چھبیس انیس ایک سوٹھائیس میرا فون نمبر ہے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج میں اس کو آپ کو نا شارپ کرنا اس کہوں گ ہوں کہ ہم نے جسٹ ریڈ سٹون پر کیسے نائف شارپ کرنی ہے گرینڈر پر بھی ہو جاتی ہے کمپاس کے پتھر بھی ہو جاتی ہے ساری ایک جیسی ہوتی ہے یہ نہیں کہ نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف اگر کسی کے پاس ریڈ سٹون آنا تو اس نے کیسے نائف شارپ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پتھر کو اپنے کو صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے پانی وغیرہ لگا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پانی ڈا رہا ہوں اس کو پر یہ پانی میں نے ڈال کیسٹ کے اوپر ایسے چیک کر لیا کہ آیا کہ اس کے اوپر کوئی ذرہ تو نہیں ہے مٹی کا ہو یا کسی بھی چیز کا اس کے بعد میں نے اپنے نائف کو بھی نہ دھو لینا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میں نے نائف کو شارپ جو ہے نا آپ نے اس طرح رکھنی ہے چھوڑی اور اس کو ایسے چلانے یہ دیکھ سکتے ہیں انگل اب میں اس کو نہ گھسی جاؤں گا میں نے اس کو پانی نہیں لگا نا پتھر کو پانی میں بہت لیڑ جاؤں جب فل خوشک ہو جائے گا نا پتھر تب جا کے لگا ہوں گا اس میں چپ وغیرہ کوئی نہیں ہے ہلکا سا ادھر کر کے ہے تو وہ مائنر سے ہے وہ بھی نکل ہی جائے گا پھر بھی میں نے ایک دفعہ اس کو اس کی دھار ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے اس کی دھار ختم کر دی جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا پتھر چکنا نہیں ہے تو ہم اپنا پتھر چکنا کیسے کر لیں ان کو بھی میں ایک چیز پوائنٹ اور نوٹ کرا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں تو کوئی چیز لینی ہے کوئی کچھی اینٹ لے سکتے ہیں یا گملہ لے سکتے ہیں یا کمپاس کا پتھر وہ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ریت تو نہیں کہا سکتے ریت جو ہے نا وہ پھر ریت لگا گیا یعنی کہ ریت پتھر کے اوپا ڈال گیا پھر اینٹ سے یہ یوں یوں گھز دے نا اس کو وہ چکنا ہو جائے گا خردرا ہو جائے گا پتھر جن کے پتھر چکنے ہو جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مارا پتھر چکنا ہوتا کہ جتنا اچھا چکنا ہوگا نا ٹائم تو لگتا لیکن نائف اچھی شارب ہوتی ہے اب یہ جو میں نے اس کو زور لگا رہا ہوں تقریباً تین سے چار کیلو یہ دیکھ لیں یہ ادھر تک ادھر تک چھوڑی آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری چھوڑی یعنی کہ شارب ہو رہی ہے یہ کہنا یہ نہیں کہ ادھر ادھر تک آ رہی ہے کوشش کرنی ہے کہ پہلے ایک سا ایڈ آپ شارب کر رہی ہے یعنی کہ دس ساتھ ایسے مارے تو پھر ایدھر کرنا ہے کہ اس پہ بہت ٹائم لاکھ جانے پہلے ایک دفعہ طرف آپ بور لے ہیں جب آپ کا ایک طرف بور آجے تو آپ پھر دوسری طرف چلے جائیں ابھی نہیں آیا بور چیک کر سکتے ہیں ہاں پیسے ہاتھ لگا کے ابھی بلکل بھی بھوڑ نہیں آیا اور ایسے دیکھوں گا تو سا پہ پہ لگ رہا کہ نہیں وہ ماری شارب نہیں ہے ابھی بھوڑ ہے ہمارے پتھر کالک مانا شروع کر دیا پتھر نے ابھی نا ہلکی ہلی پتھر اوکے ہمارے پتھر اوکے ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن ویڈیو پوری دیکھنے آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں گے نا اسے یہ ہوگا کہ جو چیز بیچ میں رہ جائے گی نا وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر پوری نہیں دیکھیں گے اگر پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو بتا لائے گا کچھ بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ دھار کتنی دیر تک چلے گی اگر ہم آپ سے شارپ کروائیں گے اب تو ماشاءاللہ سے اوڈر بغیرہ آنے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں یہ بھی شارپ ہونے آئیویوں چھوڑیاں مجھر بھی شارپ کر کے رکھیں ہیں کافی نائف ابھی سے شارپ کروا کے رکھ لیں گے نا دھار نہیں بیٹھے گی اور جو نا عید پھر ٹائم نہیں ہوتا عید پھر آپ کو بتا کس طرح کا کام ہوتا ہے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کروں لیکن کسٹمر کہتا ہے اس وقت بھی آگے یہی کہتا ہے بھائی جلدی کر دو ایک تو آپ آتے لیٹو پھر کہتے ہو جلدی کر دو ٹیس سے تقریباً نہیں ٹیس دن پہلے اپنے اوزار ریڈی کر کے رکھ دینے چاہیے اگر آپ باہر سے میرے سے نہیں کرواتے شارپ وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو کم از کم آپ نے کیا کرنا باہر سے نائف شارپ کر آکے لاتے ہیں نا خلی لال پتر اس طرح ہم آ لیں جس طرح میں اس ویڈیو میں دکھوا رہا ہوں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے آپ نے آٹھ دس لاکھ حربے کا کس نے کرنیاں قربانی کس نے دو لاکھ کی کرنیاں کس نے جتنی اللہ پاک جس بندے کو تفیق دیتا ہے اور جو جانور نصیب میں ہوتا ہے تو زیر سی بات ہے اگر زیر سی بات ہے کہ اگر چھوری تیز نہیں ہوگی تو پھر فائدہ جب چھوری آپ کی تیز ہوگی تو پھر ٹینشن نہ جانور کو ہوگی نہ آپ کو ہوگی نہ جانور تنگ ہوگا نہ آپ تنگ ہوگے دیکھو نا دو لاکھ کا جانور لے کے دو ہزار کی چھوری کچھ بھی نہیں کہتی جانور نے تو چلے جانا چھوری تو آپ کے پاس ہی رہنی ہے اور وہ کئی سال چھوری چلنی ہے یہ اس طرح شارپ کرنا کوئی بھی نہیں سکھاتا حقیقت بات آپ کو بتا دوں آپ سوچیں گے نا ہر بند آپ کو جی صحیح طریقات بتا دے اگر آپ کو طریقے بتانے لگ گئے نا تو پھر کسی کے پاس کسائیوں کے پاس چلے جب وہ نہیں اگلے بتاتے کہ کس طرح شارپ کرنی مجھے بھی کافی دیر ہو گیا نائف کو شارپ کرتے ہوئے ہیں پہلے ہمارے پاس اپنی گھر کی جو ہوتی ہے نا ذاتی صلح اس پر شارپ کرتا تھا میں نے یہ لال پتھر وغیرہ یہ لینے شروع کر دی ہیں میں ابھی بھی میں ان پہ ہی شارپ کرتا ہوں یعنی کہ اپنی پرانی سل پہ وہ سلے تو میں کہتا ہوں گا ویسا پتھر تو اب آتا ہی نہیں میں نے تھوڑا کتھر کو اور کھڑتا کروں نہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس نے اب یہ میں نے کر دی ہے نا تھردرا اب اس نے چھلتر اتارنی ہے اب اب آگاہ کیا کیسے بدلی ہے اس نے یہ موسیقی 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 یہ ہے میں نے خالی لال پتھر پہ لکٹھا رہی تو پتھر بہت زیادہ ساف ہو گیا ہے پتھر نے بڑا مزا کرانا ہے جان بڑی لگتی ہے چوری پر یہ ایسی ہی نہیں شارب ہو جاتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ہوں کہ دو تین منٹ میں چوری رہاہ شارب ہو جاتی ہے نہیں کم سے کم میں چھوڑی کو کم سے کم پچیس منٹ دیتا ہوں ایک چھوڑی کو یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ایسے تو دو ہاتھ ایسے اس طرح مالا کام ادھر نہیں ہوتا اگر دو ہاتھ ایسے دو ہاتھ ایسے کریں گے تو پھر وہ چھوڑی بھی دو ہاتھ ہی چلے گی بات یہ بہت زیادہ تنگ کریں گند آیا نا آواز سے پتہ لگیا نا گند آگیا تو آپ نے اس طرح کرنا اس کو بھگا دینا ہے یہ تو چھوڑی کا بلیڈ پہ سے یہ گزر گیا نا کاڑتا ہوا نکل جائے گا بلیڈ میں نے بلٹا لیا ہے یہ ہے یہ چھوڑی جو ہے نا کام سے کام نا کام سے کام بیس پچیس جانوروں پہ چلے گی کام سے کام بتا ہوں شارب تو ہو جائے گی تکبیر مانے کے بعد گوشت پہ بھی چلے گی سٹیر آڈماری جو چلائی جو یہ دیکھیں پتھا کیسے بنا ہے یہ دیکھیں شاندار بٹھا میں سامنے سے جان کروں لگی نہیں رہا چھوڑی کہنا موسیقی ایسے ایسے کریں گے یہ سیڑ سے بھی بھر نکال لیا ہے یہ سیڑ سے بھی بھر نکال لیا ہے موسیقی کرنے یی جو خونڑی ہو تو وہ نا دھا ہار موڑ جاتی ہے گا اس وقت مورد جدی آپ نے بہر نہیں رموف کیا کرنا ہے جب آپ نے پتھر کو پورا ساف کر لینا ایک باری پھر بھر نکال دھار کو فائنل کرنا بلیڈ کرنا کانٹا جیسا کرنی ہے دھار چھوڑی کو بھی ساف کر لینا ایک باری اب کیا کرنا آپ نے ایسے ایسے کرنا اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اگر آستہ آستہ کرنا تو اس طرح کریں اب اس سے یہ ہوتا کہ آپ کی دھار جو ہے نا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ موڑے چلے گی نہیں نمبر وان اور زیادہ جانوروں میں چلے گی اور جتنا اس کو اس طرح کریں کہ اتنی دھار مضبوط ہوگی دھار پکی ہوگی وقت کے ساتھ آپ کی دھار بھی بہتر ہوگی اور بڑا کو سیکھنے کو ملے گا موسیقی 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 تو اب جو نا دار ہماری ہنڈرٹ پرسنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریب بن بس تیل راڈ لگے گا اس کو اور ابھی بھی دار آج کی ویڈیو کا ادھر ہی کرتے ہیں اختتام ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں